بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج کل آئی ایک واقعہ بہت زیادہ جس کے بارے میں آپ سننے ہیں کہ منارہ پاکستان میں ایک وائلنس کا واقعہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ چیڑ خانی کی گئی تو اسی واقعے کے لے کر بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کوئی اس کو لڑکی کو مردل الزام قرار دے رہا ہے جن لوگوں نے اس کو تنگ کیا تو ان کو مردل الزام قرار دے رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان قسم کے واقعات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر جو وائلنس ہے اگینسٹ وومن اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اسی کے بالے سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ رول آف لاؤ سٹکٹ پنشمنٹ جب تک قانون کی حکمانی نہیں ہوگی اور سخت ترین سزائیں نہیں دی جائیں گی تو اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ریپیٹ ہوتے رہیں گے اور دوسرا کے مورل ٹریننگ تو یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے اور ٹیچرز کی انسٹوشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کی ایسی مورل ٹریننگ کریں کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنیں اور ایک پوزیٹیو رول پلے کریں بجائے اس کے کہ وہ معاشرے کے اندر نیگٹیو سرگریوں میں حسن لیں اور اس طرح کی جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہیں ان سے اوائیڈ کریں تو مورل ٹریننگ کی ذمہ داری کس کی ہے ٹیچرز کی اور ہمارے تعلیمی داروں کی کہ کس طرح وہ اپنے اس فرد کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں تاکہ جو سٹوڈنٹس تیار ہوں پیکٹیکل لائف جوائن کریں تو اچھے انسان بنیں اور وہ ایک ایفیکٹیو سٹیزن کا رول پلے کر سکیں تیسرا ریزنیبل کنٹرول آن سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ بھی نظر رکھیں اور ایسا کانٹنٹ جو ہماری نسلوں کو خراب کرنے والا ہے جو ان کے اندر فرسٹیشن کو بڑھانے والا ہے اور ان کے اندر جو نیگٹیو تھنکنگز ہیں اس کو پرموٹ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس لیے سوشل میڈیا کا ایک ریزنیبل کنٹرول بہت ضروری ہے اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور سٹیٹ کی بھی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل سوشل میڈیا استعمال کریں تو وہ اچھی چیزیں دیکھیں کوالٹی چیزیں دیکھیں جو ان کی لائف کے اندر ان کی پروفیشنل لائف کے اندر اور اس ملک کی ترقی کے لیے وہ کارامہ دو بجائے اس کے کئی اس طرح کے واقعات ہوں جو ہماری سوسائٹی کے لیے ایک دکھ کا باعث بنے یا ایک زخم کا باعث بنے ایڈوکیشنل ریفارمز ہمارا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر چکیسی لیول پہ پروفیشنل آپ ایڈوکیشنل کو پرموٹ کریں لیکن جب تک ایتھیکل ایڈوکیشن کو اس کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے جب ہم اپنے ڈاکٹرز کو انجینئرز کو اور کوئی بھی شعبہ آج زندگی ہے جب تک ان کو اچھی ٹیننگ نہیں دی جائے گی ان کو ایتھیکل ٹیننگ نہیں دی جائے گی تو ایون کے پڑے لکھے لوگ بھی آپ کو نیگٹیو سرگرمیوں میں کرپشن میں اور بہت سے معاملات کے اندر بھی وہ ملیں گے تو ایڈوکیشنل ریفارمز ضروری ہیں اور جتنا زیادہ ہم ان کو انکارپوریٹ کریں گے اپنی ایتھیکل ٹریننگ کو تو اتنی ہی اچھے ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو تیار کر سکیں گے انگیجمنٹ ان ہیلڈی ایکٹیوٹیز تو سپورٹ ایکٹیوٹیز آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ان کو پرموٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا نوجوان جتنا ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے اندر وہ انگیج ہوگا اتنی ہی نیگٹیو جو ان سے بچے گا اور وہ ایک معاشرے کے لیے ایک پوزٹیو چیزیں لے کے آئے گا جتنے ہمارے کھیل کے مندان آباد ہوں گے تو اتنا ہمارے ہسپتال ویران ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آج کے لئے ہمارے ہاں سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لاسٹ پہ کیا ہے پاورٹی ریڈکشن میئرز حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو روزگار ملے کیونکہ بے روزگاری بھی جب انسان ان ایڈل برین is ورکشاپ آف ایولز جب انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ نگلیکٹیو چیزیں اس کے اندر جنم لیتی ہیں تو حکومت چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے جتنا لوگوں کو روزگار ملے گا ان کی فرسٹیشن کم ہوگی اور معاشرے کے اندر جو ہم وائلنس ہے فرسٹیشن ہے نشہ ہے اور طرح کے اس طرح کے جواقعات ہیں ان کو ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے اگر اچھا ہمارا رادشا ہو ٹریننگ ہو ٹھیک ہے سوشل میڈیا کنٹرول ہو ریفارمز ہو اور اس کے علاوہ ہیلڈی انگیجمنٹ ہو اور جو پاورٹی ریڈکشن ہے تو اس طرح کے جیسے منارے پاکستان کا یہ جو واقعہ ہے تو اس نے ہماری معاشرے کے اندر اس کو بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ کیوں ہم اپنے نوجوان نسل کو ابھی ان کو اخلاقیات نہیں سکھا سکے کہ اگر کوئی فرض کریں ایرسپونسبلٹی کا مظاہرہ کرتا ہے چاہے خاتون ہے لیکن مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ایک مورل اپنے والدین کی ٹریننگ کا خیال کریں اور کسی بھی ایسا کام نہ کریں جو صرف ان کے ماباپ کے لیے ان کے لیے بلکہ ہماری پوری سسائیٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس سیشن میں اللہ حافظ